جو خدبہ عربی میں سنیں گے آپ اس کا مفہوم یہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو لے گئے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا پاک ہے وہ ذات بہت ہی عظمت والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار ہمارے نبی ہمارے شفیع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخرے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور درود ہوں ان پر اور سلام جس رات میں حضور میراج کے لئے تشریف لے گئے تو جہنم کو بھی آپ نے مشاہدہ کیا تو جبریل نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول جہنم اللہ کے غصے سے اللہ کے غضب سے بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ دروازے ہیں پہلا دروازہ جو پہلا طبق ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو آپ کی عمت کے لوگ گناہ کرتے ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ جن کے موہ کے اندر خون بھرے ہوئے ہیں بہت خون بھرا ہوئے ہیں اور بہت ہی تکلیف میں ہیں بڑی شدید عذاب میں مبتلا ہے جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسم کھاتے تھے لوگ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں میاں قسم خدا کی میاں قسم خدا کی جانتے ہیں جھوٹی ہے لیکن قسم خدا کی جھوٹی قسم کھانے والوں کا یہ انجام ہے پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ کے انگارے کھا رہے ہیں اور خون اور پی پی رہے ہیں اور اپنی کھالوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہیں جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جاتے تھے پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے موہ میں آگ بھری ہوئی تھی اور ان کے ناک کے نتنوں سے بہت دھوانی کر رہا تھا اور ان کا دم گھٹ رہا تھا اور بیڑیوں میں اور زنجیروں میں وہ لوگ جکڑے ہوئے تھے بہت تکلیف میں تھے جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی لالچ میں سود اور بیاز کھاتے تھے آج کل بھی بہت بیاز کا کام چل رہا ہے مسلمان بھی کر رہے ہیں پیسے کی لالچ میں مسلمان بھی بیاز پہ پیسہ چلا رہے ہیں اللہ معاف کرے پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوہے کے کنڈوں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ بہرہ آئے بہت پریشانی میں ہیں جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں تھے زناکاری اور حرامکاری کیا کرتے تھے پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو سامب بچھو بڑے بڑے ڈس رہے تھے کاٹ رہے تھے اور وہ بہت پریشانی میں مبتلا تھے تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے نشہ کرتے تھے اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے بارے میں دیکھا غیبت کرنے والوں کے بارے میں دیکھا جھگڑا کرانے والوں کے بارے میں دیکھا ادھر کی ادھر باتیں کرنے والوں کے بارے میں دیکھا بہت عذاب میں تو میرے بھائیوں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں اور اپنے بھائیوں کو بھی کہیں کہ یہ گناہ نہ کریں اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اسی لئے دکھایا ہے کہ اس کا انجام دیکھ لو اللہ کی بارگاہ میں ہماری درخواست ہے کہ وہ ہم کو اپنی رحمتوں میں رکھے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری مغفرت کر دے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے قسم ہے اس چمکتے تارے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مہراج سے اترے نہ وہ بھٹکے نہ بے راہ چلے اور وہ نہیں بولتے اپنی خواہش سے مگر وہی بولتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ